موسیقی ایک بار پھر تو کچھ سیٹان دا اعلان کیتا گیا ہے آمادی پارٹی دے والوں کل میڑا کے اٹھتی سیٹان دا جڑا آمادی پارٹی دے والوں اعلان کر دیتا گیا ہے کتھو کتھو کون چون لڑے گا اس پروگرام دے وچہ دسانگی اس دو بات گل بات کرانگے کی منتری منڈل دے وچہ کندری منتری منڈل دے وچہ بعد دنوں لائے کہ راہو گاندی دا بٹا بیان آیا ہے ادھر نبجو سنگھ چیدو نے بھی ایک بار پھر تو مورچہ کھولیا ہے بٹا بیان دہتا ہے کنزی نبجو سنگھ چیدو اس تے بھی گل بات کرانگے ایک بار دادے ہیں کہ نبجو سنگھ چیدو جڑے پنجاب دے سنالہ عربہ دے وچہ بیان دے رہی نیدے راہو گاندی جڑے ہیں وہ کندری وجارت دے سنالہ عربہ دے وچہ بیان دے رہی نیدے بہت بہت شکریہ میرے بانی تانواد سکھندر جی سر کے میں دیکھتی ہوں آمادی پارٹی دے بلوں کل مڈاکے اٹھتی امید باران دا اعلان کر دیتا گیا حالانکہ انہوں نے بلوں ایک الکی گئی ہے کہ یہ ساڑے ہلکا انچارز لگائے گئے ہیں جی میں کسی سارے جان دیں اپنے درشک بھی جان دے ہوں گے کہ ہلکا انچارز لگائے گئے ہیں جدہوں انہوں نے کہہ دیتا گیا ہوئے کہ پائی تسی ہی ایتھوں سیکھتا لڑنی ہے تا ہون کل مڈاکے اٹھتی جیڑے ہی گیا ہلکا انچارز لگا دیتے گئے ہیں تیتا ہے لگپا کہتا ہے کہ یہ ہی لوگ جیڑے انہوں نے بلدان سبا چونہ دے اندر اپنے اپنے ہلکیاں تو جیڑے چونہ لڑنے گئے ایک بار داس دنے ہاں سب تو پہلا جیڑے ہون چودہ امیدوار لانے گئے ہیں انہوں نے بچے جیڑے ہلکا انچارز لگائے ہیں وہ بھی تا ہم داس دنے ہاں بیدان سبا حلکا شریحرگو بند اور تو ایڈوکیٹ امران پال سنگھ نو فتیگار چودیاں تو بلوی سنگھ پننو نو اٹاریب تو اے ڈی سی جسو بندر سنگھ نو کھیم کرن تو سوارن سنگھ تو نو نو پٹی تو لال جیت پولر نو کتارپور تو رٹائیڈڈے ڈی سی پی بلکار سنگھ نی کچھ دن پہلا ہی آم مادی پارٹی جیڑے شامل ہوئے نی کھرڑ تو انمول گگن مانگے پنجابی سنگھر شامل ہوئے سی کے تیادکل ایکٹی پولٹیکس دے کافی زیادہ سرگرمن ہے انمول گگن مان پنجابی سنگھر ہے تے شریفتکر صاحب تو لکھبیر سنگھر آئے سمرارہ تو جگتار سنگھ مکسر تو جگدیب سنگھ کاکا براد پچو منڈی تو ماسٹر جگسیر سنگھ مانسا تو ویجے سنگھلا راجپورا تو نینہ مطل کنور دوں گورلال کنور جڑے ایک بڑی کھڈاری پچھلے دنی ہی جڑے شامل ہوئے سی کے آم آدمی پارٹی دے وچھ او چون لڑنگے یہ چودہ نمیں امیدوار سی کے جڑے کل چون میدان دے وچھ اتاریان گے حالاکہ انہوں حالی حرکا ان چار جاند نام دیتا گیا پرتا ہے کہ یہی اس تو پہلا جڑے سیٹا نیلان ہونے میں چونہ کے اکھوڑی ہو بھی اپاد اپنے درشکانوں داس دیے کی پوہا تو لالچاند کٹار چک پوہا تو لالچاند کٹار چک ناپا تو گردیب سنگھ مان فریدکور تو گردیب سنگھ سیکھوں بابا بکارا تو دلبیر سنگھ ٹاؤنگ پائل تو منویندر سنگھ گیاسپورا جیرا تو نریش کٹاریا شام چوراستی تو ڈاکٹر رفجو سنگھ امرگر تو جسوان سنگھ گجر ماجرہ جنڈیارہ تو ہرپا جنس سنگھ ایٹیو موکا تو نفدیب سنگھ سنگھ پدہ اور تو لاب سنگھ اگو کے اجناڑا تو کلدیب سنگھ تاریوال چبے وار تو حرمیندر سنگھ سندو جلال آباد تو جگدیب گولڈی کمبھو جڑے یوٹ کانگرس سے آکو ہوندے سی گے انڈیا لیول تیویوں نے جڑی یوٹ کانگرس دی تے او چونا دے دوران جیڑا چھٹکے اتر آگے سی جنو جمنی چونا ہویاں سی تا آماد انہوں نے کانگرس چھاڑ دیتی سی تے آمادی پارٹی وچ شامل ہو گئے سی باقا پرانہ تو امرت پال سنگھ سکھاناند گیلتو جیوان سنگھ سنگھ سنور تو حرمید سنگھ پتھان ماجرہ سمانہ تو کتر سنگھ جوڑ ماجرہ حشیار پر تو برام شنکر جمپا مور تو سکھبیر محصر خانہ چمکور صاحب تو ڈاکٹر چرم جی سنگھ بٹاڑا تو شیری کلسی عمر سر دکھنے تو ڈاکٹر اندر بیر سنگھ نیچر دس ہوا تو کارم بیر کو مڑ جنی اے جنیاں اٹھتی بیدا آنسوہ حلکہ انچارد لگائے نہیں تے ایک طریقے آپ پر مان دیاں کہ اے ہی اٹھتی سیٹا دا اعلان ہویا تے اے ہی اٹھتی حلکیاں تو اے ہی لوگ جڑے پچھلی بار بھی آم آدھن پارٹی دے بھلو پہل دے آتے آ جڑے آ سیٹا اعلانیاں گئی ہیں سیٹا اس وار پھر تو جڑا ایک وار پھر تو موری بندے ہوئے آم آدھن پارٹی نے اٹھتی سیٹا دا اعلان کرتا تھا کہ میں دے سکھاندر جی توسی بھی دستان دی کوشش کیتی ہے کہ پچھلی واری بھی انہوں نے بہت پہلا ٹکٹا آمادی پارٹی نے علانیاں سی گیاں اور اس واری بھی انہوں نے کوشش کیتی ہے کہ باقی پارٹیاں نالوں پہلا ہی جدیہ ہے گیاں نے اسی ٹا وڈ دیتیاں جان تاکہ لوکاں نو کوئی پلیکھا نہ رہے تاکہ انہوں موقع مل جے حلکا انچار جانو کہ او اپنے حلکے دیوچ جا کے پرچار کرن اور پارٹی دا بھی پرچار کرن جڑا ہے گیاں وہ ملے کیونکہ آمادی پارٹی دی بھڑی دیکھ تیسل یہی ہے کہ انہوں نے حالانکہ اجنڈا انہوں نے دلی وارا ہے دلی وارا بہت اجنڈے دا پرچار کرن ہوئے ہیں اور پچھلے دنہ چاپا نے بھی دیکھا کہ کیجریویال جی نے آکے چاہے وہ بجلی دی گل ہوئے چاہے وکھ وکھ نتاوانو شامل کرن دی گل ہوئے انہوں نے سپیشل آکے جڑا ہے گیاں اپنے اجنڈے نو لوکان دے سامنے رکھے ہیں چاہے تنسو یونٹ جڑی بجلی ہے انہوں معافی دی گل ہوئے میرا کہن دا مطلب سکھندر جی اہی ہے کہ آمادی پارٹی کو لے اجنڈا بہت بڑی ہے جو میں کر کر جو میں کیپٹن صاحب نے گل کی تیسی کر کر نوکری دی تاکہ جڑیوال جی نے تو انہوں بھی یاد ہوئے گا کیا سی گا کہ او جڑے کارڈ نے او جڑے سٹیفکیٹ نے او تو اسی سنبھال کے رکھنا ہے او لوکری میں دے مانگا یعنی کہ انہوں نے دا مطلب سی کا کہ آمادی پارٹی دی جدو بائی دے وچھ سرکار آئے گی تا اسی دے مانگے سو اس طرح دا اجنڈا کھون دی جڑی ہے گیا ہے کوشش شو کر رہے ہیں نے آمادی پارٹی والے پر دکت جڑی آمادی پارٹی دیا اس میں دکھائی دے رہی ہے وہ یہی ہے چہرے دی کہ او نا نو اس قسم دا چیرے جڑے نے اوہ جڑے نے نہیں آ رہے ہے اور خاص طورتے جدو اسی مکھ منتری دے چیرے دی گل کر دیاں تا ایک بڑی دیڑی ہے گیا لوکان دی بھی مانگ گیا پنجاب دے دی کہ تسی سب تو پہلا مکھ منتری توڑا کیڑا ہوئے گا او دا چیرہ اعلان کرو سو او دے ہو سکتا ہے کہ آن والے دینا دیوے چوہ جمیں کہ لیواز جی نے کیا سیگا کہ اسی کوئی سکھ چیرہ جڑا ہے جیدے اتے پنجاب دے لوگ مان کرن اس طرح دا چیرہ ہونا نے کیا سیگا اسی ضرور دے مانگے اور چونا تو پہلا دے مانگے اور امید ہے ہی کتی جانی چاہی دیا کہ جدو چیرے دی گل ہوں دیا تا بڑے چیرے آمادی پارٹی دے دے وچ شامل ہونگے آن والے دینا دے وچ سو پر دکت اپا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے میڑے کسانی سنگرش جیڑا چل رہے ہے او دے وچ کافی جیڑے نے ورود بھی ہو رہے ہیں چاہے تسی او دے وچ کسانی دی گل آپا جدو کسانی دی گل کر دیا چاہے چاہے کانگرس دے چاہے لیڈر ہون پچھلے دینا دے وچ سنگرور دے وچ گولڈی ہو رہا دا بہت بڑا جیڑا ہے کہ کراؤکیتا گیا اور اس تو علاوہ چاہے بی جے پی دے دا پن پتا ہے پچھلے لمحے سمیں تو بی جے پی باڑیاں دا جیڑے لیڈرز ہے بان نے انہا دا بھی کراؤ جیڑا چل رہے ہیں اور اس تو بیڈا کالی دل دے لوکانو لیڈرانو کے را جا رہے ہیں لگاتا ہے سو میرا کہندہ مطلب ہے کہ ایسے پنجاب دے لوک جیڑے نے اوہو اک چکے نے اوہ اس لیے اک چکے نے کیونکہ انہا لگتا ہے کہ جیڑے ساتر پنجاتر سالہ دی زادی تو بعد ایک ایک تو بعد دوجہ جیڑی ہے یہ دوجی پارٹی آ جان دی ہے پر لوکان نے مسئلے جیڑے نے اتھی کھڑے رہن دے نے سو ایسے کر کے لوکان دے ویچ ایک تناہ ہے لوکان دے ویچ ایک بہت جیڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندر کھاتے گصہ بھی ہے کہ ساڑے جیڑے نے ایک پاس سے کندر سرکار جیڑے نے کارے قانون ترنے اندر اندر انہا دے اکتے تھپے گئے نے اور دوجہ پاس سے کیپٹن صاحب نے بہت بڑے بڑے والے کر کے جیڑے سی کے سطح حاصل کیتی سی کی اوہ ساڑے مسئلے حل نہیں ہو رہے سو میرا کہندہ مطلب ہے کہ آم آدمی پارٹی نے اے ساریاں چیزاں جیڑیاں نے بہت پہلا کیتی ہیں اور اوہے نال انہوں فیدہ ضرور ہوئے گا ان والے سمیدے بچے پر بنیادی گالے تھی آکے مکنی ہے کہ اوہو مکھ منتری دا جدو چیرہ پیش کرنے گے تا اوہے نال لوکہ نے جیڑا ہے گا ڈیسائیڈ کرنے گے کہ کس طرح دی ٹیم اینہ دی بڑھ دی ہے پر جے کر چنگی ٹیم بنے گی میں بھی کہنا کہ دوچھے پاسے جدو اسی دیکھاں گے کہ جے کر بدیا چیرہ مکھ منتری دا آجاند ہے اور لوگ انہوں پسند کر دیا تا لازمی طور تے سمبابنہ وہاں بن جاندی دیکھو جے کر پگوانتمان ہو رہاں دا چیرہ انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہونڈا تا اس دن بھی کر سکتے سیئے پر میں نو لگ دا ہے کہ جے کر دیکھو دو گلہ ہونڈیاں نے جے تا انہوں لگ دا ہے کہ بدیا چیرہ انہ تو بھی کوئی بدیا چیرہ مل دا ہے کوانتمان ہو رہاں تو بھی کوئی بدیا چیرہ تو انہوں دکھائی دن دا ہے تا لازمی طور تے او دا نمبر لگ سکتا ہے پر جے کر نہیں مل دا جے کر کوئی مظلوی دا دے کوئی شابل نہیں ہونڈی شخصیت تا لازمی طور تے انہوں پہ کوانتمان دا ہی چیرہ ہے گا اگر اکھنا پائے گا سو ہوتا بات ہی گل ہے پر فیلحال اپنا ایک کہہ سکتے ہیں کہ انہوں کولے ادنا دا اسے کر کے انتظار ہو رہی ہے پارٹی والوں یہ چیرہ جنہوں لگ دائے جے کر کوئی ہور نہیں ہونڈا ملو شامل جبے کئی باری کیا سرائی یا بھی کتیاں جاندی ہیں کہ نفجوت سنگھ سدو شاید آجن یا پرگر سنگھ ہو رہی آجن یا اور کوئی ادنا دے جیڑے چیرے نے بڑے چیرے وہ پارٹی دے بچے شامل ہو جاندی کئی بار یہ انتظار کتا جاندہ ہے کئی بار کیاس اور رائیاں بھی کتیاں جاندی ہیں پر جے کر نہیں ہونڈا چیرہ ملو اپا انہوں انہوں منکے چال دیا کہ شامل نہیں ہونڈا پھر تا پگوانتمان نو ہی جڑا ہے گا مکھ منتی دیا چیرہ مننا پائے گا انہوں اور انہوں گے لے ہونڈا پائے گا سو اس کر کے پگوانتمان جیڑے نے اوہو اپنے آپ چھ تیاری بھی کر رہے ہیں اندر خاتے انہوں نے لگ دا ہے کہ جے کرو چیرہ نہیں مل جاتا میں ہی اپنا آگلا مکھ منتی دیا چیرہ بنا گا سو کہن دا مطلب ہے کہ ایسوڑے پارٹی جیڑی ہے گی ہے دوچتی دے بچے اور جنی دیر آگلے دینا دے بچ ہو سکتا ہے کیونکہ بہت جس طریقے دران نفجو سنگھ ستو اج کل نشانے ساتھ رہنے کیدری باردے اوپر کیدری باردے موڈل دے اوپر تا وہ صاف ہے کہ نفجو سنگھ ستو اشارہ کر رہے ہیں کہ میں آمادویوں پارٹی دے بچے جام آگرہیں جیڑیاں کیا سرہیاں لگ رہی ہیں ترچامہ چڑھیوں یا نے کہ نفجو ستو جا سکتے ہیں اسے جریعے ہوئے ایک علاقین میں کوشش کر رہے ہیں کہ میں آمادویوں پارٹی دے بچے نہیں جاڑا بڑا تھا جے کر نفجو سنگھ ستو نہیں جا دے تا جہے دے بچے تاہی ہے کی مجبوری دے بچے بھی اپو گانتوانو سی ام چی رہا اعلاننا پاہ بھی گا ہے ہاتھ میں کیجری بالنے کے انہاں جینا پاورکول چی رہا آمادویوں پارٹی دے کوڑا ہے نہیں سکویندر جی دیکھو جتھو تک نفجو سنگھ ستو حراندہ سبند ہے نفجو سنگھ ستو کیونکہ حجے بہت پہلا ہے کہنا کیونکہ جنہی دیر آہ اپنا بھی پتا ہے کہ کیپٹن امرندر سنگھ ہو رہی نے کانگرس دے بچ انہی دیر کانگرس دے بچ ناتا نفجو سنگھ ستو حراندہ پیار لگ سکتے ہیں نہ ہی پرگٹ سنگھ حراندہ پیار لگ سکتے ہیں تو اس کر کے انتظار کرنا پائے گا آہ انا نو کیونکہ جنہی دیر اپنا بھی پتا ہے کہ ایس ویڑے آہ کانگرس دی ہائی کمانڈ سوچ رہی ہے کہ کیپٹن صاحب نو اگلے اندھا جائے کدھے وہ سوچ رہی ہے کہ نفجو سنگھ ستو نو اگلے اندھا جائے سو آہ ہائی کمانڈ بھی جیڑی آہ کانگرس دی ہے او بھی دو چٹی دے بچ فسی ہوئی ہے او بھی حجے جیڑے بہت پھوک پھوک کے پیر رکھ رہی ہے ویٹ کرا رہی ہے سو ہو سکتا ہے کہ آن وارے دینا دے بچ جے اے ساری چیزیں چال دیا رہی ہیں کیپٹن صاحب ہی آہ بائی دے بچ چیرہ باند دینے تا لازمی طور تے نفجو سنگھ ستو اور پرگٹ سنگھ نو بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نمی گال جڑی ہے گیا سوچنی پا بے سو اتھو جڑی ہے گیا کافی امید جڑی ہے گیا کتی جانی چاہی دیا ہے دجھے پاسے جدو اسی مجبوری چاہ دیکھ دیا کہ جو میں تو سی کہا کہ مجبوری ہوئے گی آہ آ 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 چاہے ہو ریلیاں دے سبند چھوے چاہے او دا مطلب آپا کہہ سکتے ہیں کہ ایک کو ایک ایم پی نے پنجاب دے یا پورے ہندوستان دے وچ جڑے کے جتے ہوئے نے اور لوگ سبا دے وچے ایک مک چیرا جڑے نے آم آدمی پارٹی دا ہو بنے ہوئے نے سو امید کتی جانی چاہی دیا کہ جے کر ادھا دی کوئی کٹناوان نہیں واپر دیا تا لازمی تو عورتیں پہ گوانت مان ہی جڑے نے آن وڑے دینا دے وچے آم آدمی پارٹی دا مک منتی جا جڑا چیرا بڑھ سکتے نہیں کیم میں دیکھ رہی ہوں کہ نبجو سنگھ سدودے والوں کو اور پھر تو موت چنک ہو لیا گیا بے عدبی سبندی انہیں انصاف منگیا کہیں دے کہ میری جنگ جاری رہو گی کیم میں دیکھ رہی ہوں کہ کیپٹر امراندر سنگھ دی ایک ور پھر تو مشکلان بادیاں دکھائی دی رہی ہیں سکوندر جی جیڑا اے مخلہ ہے خاص طورت برگاڑی کا آنڈ ہے اور شریگرو گراند صاحب دے پترے فارن دی گل ہے تا اے دے نال ہر پنجابی دیاں پا آم ناما جڑیاں ہون جا نہیں سو اس کر کے بار بار نوزود سنگھ صدو اے گل کہہ رہے نے کہ پائی میں اس مسئلے دے ہوتے چپ نہیں بیٹھاں گا وہ کہہ رہے نے کہ جدو تک میری جان ہے میرے وچے ادھو تک میرے سا چال دینے جدو تک میں اے مسئلہ اٹھاؤں دا رہاں گا سو اس کر کے بار بار انہوں نے مسئلہ اٹھایا بھی ہے پہلا پچھلے اٹھارہ دی وچے جیڑی انہوں نے ویڈیو پا کے جیڑی اپنی گل کئی سی کی انہوں نے دوبارہ ریلیز بھی کیتا ہے سو آن وارے دینہ دے بیچے بھی ہوئے ادھا دے مدے اٹھاؤں دے رہنگے سو اپنوی پتا ہے کہ نوزود سنگھ صدو واحد ایک ایسے شخص نے جیڑے کے پنجاب دے مدیاں دی گل کر دے ہیں اور بڑی گل ہے کہ اپنے سارا کچھ داتے لا کے وہ جیڑی ہے گیا پنجاب دے مدے چک دے ہیں اور خاص طور پر اپنی ہی سرکار اپنے ہی کیپٹنل دے خلاف چک دے ہیں جیدے کر کے انہوں نے کئی واری اپنوں بھی پتا ہے کہ بڑا بڑا جیڑا ہے گا مل چکونا پیندے ہیں اس گلدہ اور ادھے باوجود اوہو سچ بول دے ہیں سچ تے کھڑ دے ہیں اور امید ہی کتی جانی چاہی دی ہے کہ انہوں نے ادھا دے جے کر آہائی کمانڈ یا کانگرس پارٹی چوندی ہے کہ اسی بائی دے وچے انہوں نے چیرہ بنا سک دیاں تا لازمی طور تے انہوں نے اگے لے ہونا چاہی دے ہیں ادھا دے بندیاں دی کانگرس نو بھی لوڈ ہے پنجاب نو بھی لوڈ ہے سو جے کر پنجاب دے وچے ادھا دے بندے پرگٹ سنگھ ورگے نفجوت سنگھ سدو ورگے اگے ہون دے ہیں تا انہوں نے جڑے نے پنجاب دے لوگ پسند کرنگے اور امید ہی کتی جانی چاہی دی ہے کہ بائی دے وچے کانگرس جڑی ہے گیا ہے انہ چیزان دا حل کرے گی اور کیپٹن ساہب کیونکہ بہت لمحے سمیں تو انہوں نے چپتا رہی ہوئی ہے ساڑھے چار سال تو وہ وقت وقت مدیاں دے اتھے بری طرح فیل بھی ہوئے انہیں اپنو بھی پتہ ہے سارے پر پورا پنجاب جاندہ ہے ادھے باوجود جڑا ہے کیپٹن ساہب بائی دے وچے چیرہ بند رہے ہیں انہوں نے ایک اے آ جا رہا ہے کہ تسی ہی چیرہ ہوگے تا اتھے جا کے جڑی ہے پنجاب دیگ جڑی کانگرس ہے اوہ دے وچے کھانا جنگی ہور تیز ہوئے گی انہوں نے دے وچے جے کر اے چیزاں واپر دیا نے جے کر کیپٹن ساہب ہی بائی دے وچے چیرہ رہن دے نے تا اے دن آل کھانا جنگی ہور بدے گی اور نوجود سنگھ سددو ہو رہی ہیں پرگر سنگھ ہو رہی ہیں پرتاب باجوا دلو ساہب سکھی رند آبا ہو رہی ہیں اے سارے جنہیں بھی وقت وقت چنی ساہب دا جنہیں گروپ نے اے آن وارے دینا دے وچے پنی بیٹھن گے انہوں نے دے وچے جیڑا ہے گا روز دی جیڑی لہر پیدا ہوئے گی اور جے کر اے چیزاں نہیں واپر دیا جے کر نے انہوں کنٹرول کرنا ہے تا لازمی طور تے نوے چہرے کانگرس انہوں اگلے انہیں پہن گے اور پرانے ہاتھوں چھٹکارا پانا پائے گا میں نے لگ دے ہے کہ نفجود سنگھ دا اشارہ ہی ہے کہ پائی میں بھی ہاں تسی تھوڑا یا تیان رکھو اور جڑے مسئلے حل نہیں کر سکے کیپٹن صاحب انہوں نے بائی دے وچے چاہ کے میں حل کرانگا اور میں نے تسی زمیواری دے ہو ایک قسم دی ایک گلونہ نے ایس ٹویٹ دے رہی کینڈ دی کوشش کیتی ہے سبھندر جی بلکل ایک کہ اس سے جگر گل کریے کینڈری بجار دے وچے موڈی سرکار دے مدرو بلوں منتری منتر دے وچے باتا کیتا ہے گیا اس نے نشانے دے لیا گیا راہول گاندی ریولو راہول گاندی کہنڈے کی منتری منتر دے وچے باتا تھا ہو گیا پر بیکسین دے وچے باتا نہیں ہویا کمیں دیکھتے ہیں سبھندر جی پچھلے دن آدھے وچے لمحے سمجھ تو آپا کہہ سکتے ہیں کہ جے کر کوئی بور رہے ہیں موڈی دے خلاف کانگرس دے وچوں تو سونیا جی یا پرنکا جی اس قسم دے نال نہیں بور رہے ہیں سب تو زیادہ راہول گاندی ہی بڑے سوال چکدے نظر آئے موڈی سرکار دے خلاف سو اس قسم دے گال جی ہے گی ہے اس واری فیر کہی ہے اور انہوں نے ہی کہا کہ صرف منتری بدن دے لینڈ دے نال منتریاں دے وچے ودہ کرن دے نال سمجھ سے ہمارے دا حل نہیں ہوئے گا سگو تو انہوں گرانڈ ریالٹی تے جا کے جیڑی ایس ویلے جی انہوں نے ٹیکہ کرن دے ہوتے بہت بڑے سوال چکے کہ ایس ویلے پورے ہندوستان دیا وقت وقت سکیٹا نوں ٹیکہ کرن دی لوڈ ہے اور گنتی بدان دی لوڈ ہے لگاتار لوگ کا نوں ٹیکے لگائے جانتاں کہ اے ساری کاروائی بہت چھیتی پوری ہو سکے کیونکہ انہوں نے اے ڈار ہے کہ تی جی ویو بھی آن وارے دینا دے وچے آ سکتی ہے اور تی جی ویو آن تو پہلا پہلا اے جیڑے نے ٹیکے لگ جانے چاہیے دینے لوگ کا دے کٹو گٹ پہلی ڈوز جیڑی ہے گیا ہے لگ پک سارے ہندوستانیاں دے لگ جانی چاہیے دی ہے سو اس کر کے بڑے سوال ہونا نے چکے نے کہ اے سدے وچے بہت ٹلمٹ جیڑی ہے گیا ہے کندر سرکار دورہ اپنائی جا رہی ہے اور کندر سرکار دیوتے ہی تنز ہونا نے کسی ہے کہ صرف تسی ایک پاس سے جڑا ہے گیا ہے منطری تے منطری بتائی جا رہے ہوں پر جیڑی ہے گیا ہے ویکسینیشن ہے او تو ہڈی کر دی جا رہی ہے او تو ہڈی پوری نہیں ہو رہی سو اس کر کے او پہلا تھا منطری بطن کے انہاں خجانے لے پر بھی جیڑی بوجھ کر رہے گا دیکھر وہی بوجھ یہ بطا ہندی بجائے لوگ کا نو سہولت دیتی جان دیتا جازہ بجی ہے اہی گل راہول جی کہہ رہے ہیں اور بہت من لگ دا ہے کہ ایس ویڑے جڑی لوڈ ہے اوہو کلے صرف راہول جی دے ٹویٹاں دے نال سبندت نہیں ہے میں نوے لگ دا ہے کہ کانگرس نوہ کیونکہ مخورو دی پارٹیاں کے اندر دے بچ تاک کانگرس نوہ اپنیا سٹیٹاں نونا لائکے اور دلی دے بچ جیڑے نوڑے پردرشن کرنے چاہی دینے چاہے وہ مہنگائی دا مدہ ہوئے ایس وڑے پنجاب یا پورے ہندوستان دے بچ جیڑی مہنگائی ہے اپا دیکھ دیاں چاہے پیٹرول ہوئے چاہے ڈیزل دیاں کیمتہ ہون چاہے بجلی دیاں کیمتہ ہون اینہ نے مطلب عط کیتی ہوئی ہے سو اس کر کے کانگرس نوہ بھی یہ چاہی دا ہے کہ بجائے ہو ٹویٹاں دے رہی لڑن دے انہوں نے سڑکاں تے ہونا چاہی دے انہوں نے دلی دے بچ جیڑا ہے گیا دکھنا چاہی دے کیونکہ جدوں بھی پچھلے دنہ دے بچ کوئی ورودی تیرا ہندیاں سی گیاں تا جدوں ایدان دی مہنگائی دا دور چالدا سی گا یا ایدان دے جڑے نے کپلے ہندے سی گے تا لازمی طور دے جڑیاں برودی پارٹیاں سی گیاں سڑکاں تے ہندیاں سی گیاں تسیہ سو پہلا جدوں بی جے پی نو دیکھ دے ہیں تا بی جے پی جدوں بھی پیٹرول دے ڈیزل دے تیل دے ریٹ ود دے سی گے تا او سڑکاں تے ہندی سی گی سو اس واری جڑا ہے گیا کانگرس پارٹی اس قسم دی او اس دے بچ جڑا ہے گیا او نہیں دیکھ رہی پرفارم دے بچ کے اوہو وق وق مدیاں دے اتے مدی سرکار نو کے رہے سڑکاں دے اتے آوے سوگو ہو کی رہے ہے ٹویٹاں دے لڑائی چل رہی ہے ٹویٹاں دے رہی جڑی ہے گیا ہے کہ نو کوشش کتی جا رہی ہے کہ اسی ٹویٹاں دے رہی اپنی گالے جڑی ہے گیا لوکاں تک پہنچا دیے میں نوے لگ دا ہے کہ راہول جی نو کیونکہ سینئر لیڈر نے ایسے بڑے ڈیسیجن ہو لے رہے نے تا لازمی طور تے انہا نو سنگٹھت کر کے کانگرس نو وق وق سٹیٹا نو اگے لے آکے انہا نو دلی دے بچ پردرشن بھی کرنے چاہی دے نے اور سڑکاں دے اتے آنا چاہی دے جے کر اے نہیں ہندا تا لازمی طور تے ایسے نال کی ہوئے گا کہ سٹیٹا دے بچ بھی اور سینٹر دے بچ بھی کانگرس دی جیڑی کسے بیلے چھبی سی گی اوہ ہالی ہالی کٹ دی جائے گی اوہ دا گراف گرتا جائے گا اور بھائی چوبی دیا چوڑا دے بچ جیڑا ہے گا اوہ دے انہوں بہت بڑا ہو اور کٹا پین دیا سبابنا ماں ہو سکتی آنے سو میرا کہنے دا مطلب ہے کہ راہول جی نو صرف ویٹا دے رہی اپن محدود نہیں ہونا چاہی دا انہوں نے سنگٹھن دے نال جیڑا ہے گا موڈی صاحب نو یا پارلیمنٹ نو جو بھی اوہ پروگرام کرنا چاہ دے نے ایس مدے دے ہوتے کہرنا بھی چاہی دے اور خاص طور پر مہنگائی دے مدے دے ہوتے جیڑا ہے گا ایک اندولن بھی کھڑا کرنا چاہی دے تاں تا گل بن سکتی ہے کانگرس دی چوڑی دے وچ جے کرو ہو اس طرح دے ٹویٹا دے رہی سارا کچھ کرن دے کوشش کرے گی کانگرس یا راحل جی تاں ایدے نال انہوں فیدہ بہتا نہیں ہوں ایدے نال کی ہوئے گا کہ لوگ کا دے وچ نراشہ جیڑی ہے گی ہے وہ ود دی جائے گی لوگ کے اندر جہاں جیڑی سینٹر دی جیڑی کانگرس نال لگن دی بجائے جیڑیاں سٹیٹ دیاں پارٹیاں نے جیڑیاں ریجنل پارٹیاں نے انہوں نے خسک دے جانگے ہالی ہالی تسی دیکھو گے کہ جو میں باقی سٹیٹان دے وچ حال ہو رہے ہیں کیرلا دے وچ اسام دے وچ یا ہور سٹیٹان دے وچ لوگ کا نے کانگرس دوں جیڑا ہے گا کھیڑا چھوڑانا شروع کیتا ہویا ہے سو اے ہی گلہ جیڑیاں نے ہور ودن گیاں سو اس کر کے ایس والے کانگرس نوں بڑے لیڈرشپ دی لوڈ ہے اور جتھے بندگ تانچیاں دی لوڈ ہے سنگٹھن ہون دی لوڈ ہے آپ سی کھچوں تان کا ٹانڈی لوڈ ہے کاتو کلیشنوں کا ٹانڈی لوڈ ہے سو تاہی جا کے جڑی ہے گیا ہے کانگرس بیجے پیدا مقابلہ کر سکتی ہے جے کرے نہیں ہوندہ تم آن وارے دنان دے وچ جڑیاں بھی چونہ ہون گیاں وہ دے وچ کانگرس نوں بہت بڑے کاٹے پیدا ہو سکتے ہیں سبحندر جی بلکو بہت بہت شکریہ میربانی تانواد بہت شکریہ میربانی تانواد انہا تمام خبران دے اوپر سرنا ملکی وستارپور بھی چرچہ کی تھی گی امید کردیں اٹھو پسارو دے وچارپا ہم دے اوپساند آئے ہون گے دوبارہ فیر ملائے گے سپروگران دے وچ تاتا کے لیے دے اجاجت تانو